کیا آپ یہ امید کرتے ہیں کہ ان قاتلوں کے لیے میں دعا کروں کہ خدا ان کو جنت میں عالی اسٹیٹس دے جنہوں نے دنیا بھر میں بھارت کو شرمندہ کر دیا میری ایک دعا جو میں نے اپنے اور آپ کے رب سے مانگی تھی اس دعا کو بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا کیا بھارت کے لہنے والے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی سب قومیں غلام بنی رہے اور واجبائی جی نے مجھے شکریہ کا خط ہی نہیں لکھا بلکہ انہوں نے اپنا ایک نمائندہ میرے پاس بھیجا ان کا نام بھی میں لیتا ہوں ڈاکٹر تیاغی ان کا نام تھا وہ کہاں ہیں میں نہیں جانتا ڈاکٹر تیاغی کے اس راہ پر میں ایٹرالجی سے ملا اور بہت خوشگوار ملاقات رہی وہ دنیا کا کونسا انسان ہوگا جو اس طرح کی کوئی ہتیا کو درست سمجھے گا اس کو جسٹیفائی کرے اور پھر مجھے اور بھی اس بات کا دکھ ہوا کہ ایسی ہتیاں کر کے پھر مریادہ پروشتم شریرام چندر جی کا نعرہ لگائے گا میرے دل میں اس ملک سے جو محبت ہے میں اس میں کس کس کا سرٹیفیکٹ مانگوں کس کس سے کہوں کی طرح مجھے آپ ایک سند دے دیجئے کہ میں اس ملک سے محبت کرتا ہوں میں کس باپ کا بیٹا ہوں میں کن بھائیوں کا بھائی ہوں کیا ہمارے خاندان کی ہسٹری ہے میری تربیت حضرت پرنہ ابو لحسن علی ندوی اور حضرت پرنہ محمد منظور نومانی جیسے عظیم رہنماؤں نے کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سجاد نومانی اس وقت ملک کے تمام شہریوں تمام ناغرکوں سے ہمارے دیش کی ایجنسیوں سے میڈیا کے بھائیوں اور بہنوں سے ایک بہت ضروری بات کہنے کے لئے آیا ہوں شاید آپ کو محسوس ہو کہ میری آواز کمزور ہے میں کئی دن سے کافی بیمار چل رہا ہوں لیکن ایک بڑی ضرورت سمجھ کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں میری بڑی محبت کے ساتھ آپ سب سے گزارش ہے کہ خدا کے لئے جو ہمارے دیش کی اصل سمجھ سے آئے ہیں جو بہت بڑے ایشوز ہیں ان کی طرف ہم سب کی توجہ ہونی چاہیے اور ان کے حل کرنے کے لئے ہم سب کو ہم سب جو کچھ کر سکیں ہم کو کرنا چاہیے ابھی حال ہی میں میری ایک دعا جو میں نے اپنے اپنے اور آپ کے رب سے مانگی تھی اس دعا کو بہت بڑا ایشو بنا دیا گیا مجھے واقعی اس کا دکھ بھی ہے اور حیرت بھی ہے دنیا کا کون سا انسان ہوگا جو اس طرح کی کوئی حتیہ کو درست سمجھے گا اس کو جسٹیفائی کرے گا اور پھر مجھے اور بھی اس بات کا دکھ ہوا کہ ایسی حتیاں کر کے پھر مریادہ پروسطم شریرام چندر جی کا نعرہ لگائے گا کہاں شریرام چندر جی جن کو تو علم اقبال نے امام ہند کہا ہے اور کہاں یہ اس قسم کا کوئی قرائم بہرحال اس بارے میں میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ وہ تو معاملہ عدالت میں ہے اور عدالت کے فیصلے کا سب کو انتظار کرنا ہی چاہیے مجھے اس وقت تو صرف یہ کہنا ہے کہ اس ایشو کو اٹھا کر یعنی دیش کی توجہ کو موڑا جا رہا ہے بڑے بڑے مسائل سامنے آتے ہیں دیش کے سابق گورنلر ستیپال ملک جی نے کچھ بہت اہم باتیں کہیں محبت ملک سے وطن سے محبت کرنے والے ہر انسان کو جس میں میں بھی شامل ہوں واقعی ان کو سن کر بہت سادہ دکھ ہوا اور پہلے پہلے تو مجھے یقین بھی نہیں آیا کہ اب کیا ایسا بھی ہو سکتا اب اس خبر پر بحث ہو اس خبر پر کو پیچھے ڈال دینے کے لیے کچھ اور خبروں کو اوپر لے آیا گیا کچھ اور گھٹنائیں کر دی گئیں اور پھر اس کے بعد اس گھٹناؤں کو بھی پیچھے کر دینے کے لیے دعا کو مسئلہ بنا دیا گیا یہ ایک سا کھیل ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس سے دیش کو فائدہ پہنچیں گا اس سے یقینی طور پر ملک کو نقصان ہی پہنچتا ہے اب لوگ عجیب عجیب قسم کی چیزیں اٹھا رہے ہیں یاد دلا رہے ہیں کہ سجاد نورمانی وہی شخص ہے جس نے افغانستان کی جنگ آزادی کی کامیابی پر مبارک بات دی دی میں پھر کہتا ہوں کہ بہت کچھ جاننے کے باوجود مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آتا یہ باتیں سن کر کیا بھارت کے لہنے والے یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی سب قومیں غلام بنی رہے ہیں اگر دنیا کی کسی بھی قوم نے سامراجی طاقتوں سے لڑائی لڑی قربانیاں دی اور آزادی حاصل کی تو ان کو مبارک بات دینے کا سب سے زیادہ ادھکار بھارت کے ناغریکوں کو ہے اس لیے کہ میں اس اتحاس سے واقف ہوں میں نے اپنے گھر میں اس اتحاس کو پڑھا ہے آپ تو نہیں جانتے کہ میرے والد کون تھے آزادی کی تحریک کے رہنماؤں سے ان کے کیا رابطہ تھا میں نے اپنے گھر میں جے پرکاش نرائن کو آ کر مشوری لیتے ہوئے دیکھا یونوہ بھاوی جی کو کے پاس جاتے ہوئے اپنے والد صاحب کو دیکھا تو میری گھٹی میں یہ بات پڑی ہوئی ہے کہ آزادی کی لڑائی اصل میں ہمارے ملک سے شروع ہوئی تھی اس کے بعد میں ساری دنیا کے غلام دیشوں کو آزادی ملی تھی تو بھارت کا ایک لیڈنگ رول ہے تو دنیا میں کہیں بھی اگر آزادی ملے گی تو بھارت کے ناغرکوں کو اس آزادی پر خوش ہونے کا سب سے زیادہ حق ہے لوگ اس کو آج یہاں دلا رہے ہیں ٹویسپ کر کے لیکن وہ کیوں نہیں یہ علیات دلاتے کہ جب بھارت پہلی بار نیوکلئر طاقت بنا تھا اور ایک کامیاب تجربہ شریع اٹلویاری واش بھائی کی قیادت میں نیوکلئر طاقت کا بھارت میں ہوا تھا تو سجاد نومانی نے ایک لٹر لکھ کر اٹلویاری واش بھائی جی کو اس کی مبارک بات دی تھی اور وہ اس وقت کے اخبارات میں چھپا چھپی تھی وہ خبر اور واش بھائی جی نے مجھے شکریہ کا خط ہی نہیں لکھا بلکہ انہوں نے اپنا ایک نمائندہ میں نے پاس بھیجا ان کا نام بھی میں لیتا ہوں ڈاکٹر تیاغی ان کا نام تھا اب وہ کہاں ہیں میں نہیں جانتا وہ آیا ہے انہوں نے کہا کہ اٹل جی نے اٹل جی کو بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے اس حصے میں ان کو مبارک بات کا خط لکھا اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر تیاغی کے اس راہ پر میں اٹل جی سے ملا اور بہت خوشگوار ملاقات رہی وہ جب وہ پرائیم میسٹر تھے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں کہ میں نے یہ بھی کیا تھا ایک غلط رخ پر لے جارا دسٹورٹ کرنا بس گائیڈ کرنا بس انفارم کرنا اور آج کل کے جنرلیسٹوں کی عادت ہے کہ وہ کوئی ہسٹری پڑھتے تو ہے میں سب کو تو نہیں کہتا ہے لیکن کچھ کے تو شاید ایسی عادت ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت ملک ہمارا ایک کٹھن دور سے گزر رہا ہے بہت کٹھن دور سے گزر رہا ہے اس وقت ملک کے کٹھنائیوں میں اضافے کی کوئی گنجائش نہیں اور نون ایشیوز کی طرف توجہ کو مور دینا یہ ملک کے سکیات دوستی نہیں بلکہ جانے یا انجانے میں دشمنی ہے میں نے تو ستیپیل ملک صاحب کے اسٹیٹمنٹ کے جواب میں باک کے بارے میں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا ملک سے باہر کوئی میڈیا کے لوگ تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی مجھے تو یقینی نہیں آتا میں جو سمجھتا ہوں یہ کسی آفیسر کی غلطی ہوگی کوئی ڈیفینس منسٹری کی غلطی ہو یہ بات ماننے کے لیے میرا ضمیر تیار نہیں ایک دعا جو ایک صاحب نے آٹ آف کونٹسٹ نکال کر وائرل کر دی اُت دعا کو پتہ نہیں کس رخ پر لے جائے گیا کیا آپ یہ امید کرتے ہیں کہ ان قاتلوں کے لیے میں دعا کروں کہ خدا ان کو جنت میں عالی اسٹیٹس دے جنہوں نے دنیا بھر میں بھالت کو شرمندہ کر دیا پورے رمضان میں پھر دہراتا ہوں رمضان کے پورے مہینے میں سب سے زیادہ زور میں روزانہ اپنی تقریروں میں جس بات پر دیتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پر اور مستقل طور پر اسلام کا حکم ہے کہ ہم اپنے آس پروس کے لوگ غریب لوگ جو کسی بھی دھرم سماج کے ہوں ان کی خدمت کریں ان کو اوپر اٹھائیں بچوں کو اچھی تعلیم دلوائیں پورے رمضان میں نے اس پر زور دیا ہے اور روزانہ کی دعا میں اپنے ملک کی ترقی اپنے ملک کی خوشحالی اپنے ملک کے اندر انصاف اور عمل کی بحالی بھائیچارے کا پھیلنا اس کے لئے رو رو کر دعایں مانگی ہیں اور لاکھوں کروڑوں لوگوں نے مانگی ہیں انہی میں میں ایک ہوں میں کوئی خاص آدمی تو نہیں ہوں بہت معمولی سا شہری ہوں اس ملک کا لیکن ان دعاوں کو تو کسی نے نہیں سنا میرے دل میں اس ملک سے جو محبت ہے میں اس میں کس کس کے سرٹیفیکٹ مانگوں کس کس سے کہوں کی طرح مجھے آپ ایک سنت دے دیجئے کہ میں اس ملک سے محبت کرتا ہوں میں کس باپ کا بیٹا ہوں میں کن بھائیوں کا بھائی ہوں کیا ہمارے خاندان کی ہسٹری ہے میری تربیت حضرت پرنہ ابو لحسن علی ندوی اور حضرت پرنہ محمد منظور نومانی جیسے عظیم رہنماؤں نے کی تھی کیا میرا بیک گراؤنڈ ہے میں اب بھی اس ملک میں کیونسا انجیو چلا رہا ہوں اور وہ انجیو کتنی بڑی تعداد میں نون مسلم بھائیوں اور بہنوں کی سوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ میں کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں میں شرمندہ رہتا ہوں کہ جتنا کام ہونا چاہیے اتنا نہیں ہو پا رہا میرے پاس ہمن ریسورسز کی بھی کمی ہے میرے پاس فائنشن ریسورسز کی بھی کمی ہے بس میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کسی شخصیت کے بارے میں کوئی بات کہنے سے پہلے تھوڑا سا ذرا سا سوچ لیا کریں ذرا معلومات حاصل کر لیں جل بازی نہ کریں خود اقتائے آپ سے غلطی ہو جائے ذرا سا کچھ تھوڑی سی کوشش کر لیں کہ اس کی اب بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ کس فیملی کو بیلونگ کرتا ہے اس کی اصل وچاندھارہ کیا ہے کاش کہ مجھے خود سامنے آ کر یہ بات نہ کہنی پرتی مگر مجھے اپنے ملک زمیر سے اس ملک کی مجولیٹی سے اوور ویلمنگ مجولیٹی سے بہت اچھی امید ہے آن انسان کھلے دل کا ہے میں اسی سے مخاطب ہوں اپنے دیش کی سرکار سے بھی مخاطب ہوں ایجنسیوں سے بھی مخاطب ہوں میڈیا کے لوگوں سے اور سب میں ایسے لوگ ہیں جن کے سامنے جب صحیح بات آ جاتی ہیں تو وہ پروپیگنڈے کے اثر سے اپنے آپ کو نکال لیتے ہیں بس یہی مجھے آپ سے کہنا تھا آپ نے چند منٹ اپنے لگا کر میری بات کو سنا اس کے لیے میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں تینک کیو وری مچ خدا حافظ ملٹ ٹائمز کو آگ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ملٹ ٹائمز کو آگ کی ضرورت ہے